محبوب عالم خان صاحب آپ بہت محنت کیے میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں میرے والد بھی آپ کی بہت عزت کرتے تھے لیکن آپ کو نین میں سے اٹھنے آٹھ دن لگے آپ کو آٹھ دن کے بعد میں آج آپ میٹنگ لیے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات میں رکھو کیا چیف منسٹر کی پیشی سے فون آیا درہا کرو میاں دیکھو بہت مدنامی یہ ہوری بول کے اس وقت سے نکلے کیا آپ اور آج محبوب عالم خان صاحب آپ نے اللہ کا دیا اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے کہ آپ جو ہاتھ سے کھائے نا وہ جھوٹے ہاتھ سے جھٹکے تو آپ کم سے کم ایک کورڑ اوپے باٹھ سکتے آپ جا کے وہاں پر آپ اپنا ذاتی سرفے سے نہیں باٹھ کے آپ بول رہے ہیں کہ ایک اکاونٹ بنائیں گے لوگوں سے پیسے جمع کریں گے پارٹیوں کو فن دینے کو آپ کنے پیسے آئے سی ایم کو پیسے دینے پیسے آئے کیسی آر کو پیسے دینے پیسے آئے لیکن غریب مسلمانوں کے لیے پیسے نہیں آپ کنے آپ اپنی طرف سے بولنا تھا کہ میں آج پانچ کورڑ اوپے میرے ذاتی سرفے سے اعلان کر رہا ہوں سلام کرتا تھا امجد اللہ خواب کو آپ بول رہی ہیں کہ آکے نہیں ہم چندہ کریں گے ارے چندہ کوئی بھی کر سکتے صاحب ہورا آلریڈی وہاں پر ایک ریلیف کمیٹی بنائیں جینور ریلیف کمیٹی جو امیر صاحب ہے ان کی صدارت میں ہمارے مبارک بن عمر صاحب امیر صاحب کی صدارت میں وہاں پر آلریڈی دو اکاؤنٹ نمبرز دیئے وہ لوگ پورا شوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اس میں صاحب خیر لوگ مدد کر رہے ہیں اور اطراف کے کئی لوگ جتنے جینور کے اطراف میں جن کو اللہ دیا وہاں پر چامل بھیج رہے ہیں ترکاری بھیج رہے ہیں جو بھی بھیجنا ہے بھیج رہے ہیں ہم کو آپ سے کیا امید ہے آپ چیف منسٹر کے خاص عدمی ہے آپ آپ جو ہے اتنے خاص ہے کہ آپ کو اس بات کا عزاز ہے کہ آپ کیسی آر کی گورنمنٹ کو گرائے آپ آپ کو اس بات کا عزاز ہے کہ آپ کانگریس کی گورنمنٹ بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ رہا آپ کو یہ بھیج منگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اللہ دیا آپ دیو اور ایک چیز حمدداللہ خانہ آپ سے اور جینور کے مسلمان محبوب عالم خانہ صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایس پی کے خلاف میں ایکشن ہونا جب تک ایس پی کے خلاف میں ایکشن نہیں ہوئی گا میں نہیں سمجھوں گا کہ آپ جو ہے ہمدردی کر رہے ہیں آپ خالی آنسو پوچھ رہے ہیں آپ آپ جو ہے زخم کا علاج نہیں کر رہے ہیں آپ ایس پی کی گرفتاری کرائیے ڈی ایس پی کی گرفتاری کروائیے آپ پوچھو بھائی آپ میں اتنا دم نہیں ہے آپ چیف منسٹر کی نظہ آنکھوں میں آنکھ دال کے نہیں پوچھ سکتے آپ ارے کیا رہے فون ٹیپنگ کے واسطے گیارہ پولیس والوں گرفتار کر آ رہا تو جیل میں دال دیا ان کو اندر ہماری قرآن کی بیرومتی ہوئی ایک آفیسر کو خالی ٹرانسفر کرے ایس پی کے خلاف میں ایکشن نہیں ڈی ایس پی کے خلاف میں ایکشن نہیں پوچھنا نا سب پوچھو صاحب محبوب عالم خان صاحب آپ جائیے کل چیف منسٹر کنے تو سی ایم آپ کو کھانا کھلاتے نہ بلا کے سب کو لیڈروں کو کل ناشتے پہ بلاو دو فر میں بلاو شام میں بلاو فارماؤس پہ بلاو آپ کے بلا کے دعوت دیو دیکھے پوچھو گالیاں آنا ہی بولو شوشل میڈیا پہ آپ کا بیان ہے نا آپ کا بیان تین چار چینلوں میں دیکھا نیچے پورے گالیاں دے رہی مسلمان آپ کو کیا رہے اب اٹھا کیا نین میں سے تُو بول کے بھیک کئی کو منگ رہا رہے تُو بول رہی یہ بات میں نہیں بول رہا ہوں شوشل میڈیا پہ جائنور میں جس کے دکانات جلے نا وہ لوگ آکے کمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم کو یہ بھیق نہیں ہونا ہم کو ایکشن ہونا ایکشن ایکشن اگنس سپریڈنٹ آف پولیس ایکشن اگنس ڈی ایس پی ایکشن اگنس سی آئی ایکشن اگنس ایس آئی جتنے پولیس کے آفیسرس انوالو ہیں ان کو گرفتار کرنا اور جو ایکٹ لگا تھے نا ایکٹ ایکٹ کیا لگانا یہ نہیں ٹٹا ٹٹا بیلیبل افینس نہیں خوران کی بے رومتی کا ایکٹ لگنا ان کے اوپر جو نان بیلیبل سیکشن ہے دو کمیونٹی میں فساد پھیلانے کا ایکٹ لگانا اور ان کے اوپر پی ڈی ایکٹ دالنا کوئی بھی رہنے دو پولیس آفیسر رہنے دو کوئی بھی رہنے دو جب تک یہ ایکشن نہیں ہوئیں گا یہ ایک کون لگ کی یہ پندرہ سو کٹا یہ سو بے فائد ہے بھائی اللہ کے لال بھوت ہے جینور کے اطراف کے مسلمان بہت ہے اللہ کے لال دے رہے ہیں خاموچی میں جارہا سامن روز میرے کو فون آ رہی بھائی آج ہم چاول بیجے کوئی بورے ہم ترکاری بیجے کوئی بورے ہم گیاں بیجے چل رہا اللہ تعالیٰ ان کی صدارت میں امیر صاحب کی صدارت میں جو ہے کام چل رہا دھیرے دھیرے کام چل رہا جو پولٹیکلی لوگ ہے انہوں یہ کام کرنا کہ چیف منشٹر پہ جا کے پہلا سوال تمہارا موں کئی کو نہیں کھلا تمہارا موں کیوں نہیں کھل رہا مسلمانوں کے اپر بیس واقعات ہو گئے ون پرتی کو اپر تمہارا موں کیوں نہیں کھل رہا اچھا محبوب علم خان صاحب آپ کو جو ہے ون پرتی کے بچیوں کا کیس کئی کوئی یاد نہیں ہے آپ کو آپ کے بھی کالیج میں بچی آئے اگر کوئی گھز کے بجرنگ دل والے آپ کے بچے ماں باپ جو ہے آپ کے بھرو سے بچیوں کو بھیجتے آپ کے انورلم کالیج کو اگر فرض کرو کوئی بجرنگ وال والے گھز کے ہاتھا موڑ دے رہیں اس کافاں کھیج دے رہیں تو آپ خاموچ بیٹھتے نہیں بیٹھتے آپ خاموچ جو بھی ہے نکال کے تڑ تڑ کر دیتے پھر آپ جو ہے ون پرتی کے بچیوں کے لیے کیوں خاموچ بیٹھے بھائی کیوں بھول گئے آپ ون پرتی کے بچیوں کو آج کی تاریخ تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور کانگریس کے مسلم لیڈرز یہ بول لیتے پھر رہی کہ بچے مائنر تھے اس لیے ان کو گرفتار نہیں کرے وہ پاگل کو گرفتار کر لیے کوئی مندر میں گیا تو اندر آج تک اس کی بیل نہیں ہوئی کل چار منار پہ کوئی ہندو لڑکی برخہ میں اور ہندو لڑکا تھا گتے چھوڑ دیتے نہیں انہیں دماغی تباز انتے ہیں ان لگا آشک ہی کر رہے تھے نہیں چھوڑ دیتی پولیس ان کو بھی اب تو محبوب عالم خان صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ بھیک منگنا چھوڑو آپ کو خود اللہ کا دیا اتنا ہے کہ آپ ایک جب میں ہاتھ دالے تو بس ہے دوسرے دیب میں دہات ڈالنے کی ضرورتی نہیں ہے آپ خود اپنے کنہ سے دو کورو پہ تین کورو پہ اعلان کر سکتے ہیں نا صاحب آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ کی اور چیف منسٹر کی اتنی دوستی ہے آپ کے ہر گھر ہر آپ کے بغر مشورے کے انہیں کچھ کام نہیں کرتا آپ بولو بھئی یہ دیکھو میں موسیٰ تائید کر رہا تھا آپ کو مسلمانوں کے اوٹاں دلایا کہ شوشل میڈیا پہ دیکھو میرے کوئی گالیاں آ رہی ہیں اب اٹھا کیا رہے نیند میں سے پوچھ رہے ہیں مسلمانوں کے رہے کو تو لہٰذا جو ہے میں محبوب عالم خان صاحب سے درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ یہ ڈرامے بازی بن کرو آپ آپ حقیقت بات کرو مردانہ بات کرو ایک نواب کیسا بات کرتے ویسا بات کرو آپ آنکھ میں آنکھ دال کے چیف منسٹر سے پوچھو کیا رہے بے خوف کیا اس وقت مسلمان اوٹ دیے تیرے کو پوچھو بڑا اعلان کراؤ کچھ ارے کیا کے پندرہ کور سولہ کور صاحب جاؤ جا کے دیکھو نا آپ آپ دیکھو نا صاحب آپ کے انہیں تو ایک سے ایک گاڑی ہے بٹ کے چار گھنٹے کا رستہ ہے جینور جانے کیوں نہیں جا رہے ہیں آپ تو برحال میرا مطالبہ ہے آج اس لائف کے ذریعے کہ جینور کے فسادات زدہ جو سیاسی خوت رکھنے والے لوگ ہیں جیسا مجلس اتحاد المسلمین کے اصد الدین اکبر الدین اور امیلیس ان کو بھیک نہیں چاہیے ان کو انصاف چاہیے انصاف قرآن کی بحرومتی کا انصاف مساجد پہ حملوں کا انصاف ہمارے کاروبار کو تباہ کرے سو انصاف ہماری گاڑیاں جلائے سو انصاف ہمارے مکانات پہ حملہ کا انصاف ہونا انصاف ہم کو انصاف چاہیے ہم کو یہ بھیک کا چپا